ناظرین کرام روشنی سب کے لیے جس میں آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم اور ہدایت اور قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں بلکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اس کو عملی طور پر اپنی ذات کے اندر اتالے اور اس کا عکس اس کے عمل کے ذریعے معاشرے میں نظر آئے ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہدایت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ محترم مفتی اکرام حسین قادری صاحب اور محترم مفتی سوئی لزا امجدی صاحب تشریف فرمائیں میں محترم مفتی سوئی لزا امجدی صاحب سے جاننا چاہوں گا سر قرآن حکیم کی جو ہدایت کا سلسلہ ہے یعنی قرآنی ہدایت جو ہے اس کا جو دائرہ کار ہے کیونکہ انسان ایک ہی کائی ہے سوسائیٹی میں معاشرے میں دنیا میں تو اگر ہم انسان کو ملنے والی جو قرآنی ہدایت ہے اس کے دائرے کو دیکھنا چاہیں تو وہ کتنا وسیع ہے دیکھیں اس کا جو اسکوپ ہے وہ کپریہنسف ہے یعنی بہت وسیع ہے اچھا قرآن کی یا دین اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ آپ دینی موسفی کو دیکھیں تو اس میں چند احکامات آپ کو ملیں گے دینی اسفی کو دیکھیں تو اس میں آپ کو چند اخلاقیات ملیں گی لیکن مکمل طور پر جہاں پر احکامات بھی ہیں جہاں اخلاقیات بھی ہیں تو وہ قرآن ہے اچھا دوسری بات کہ یعنی یہ نہیں کہ انسان کی کسی ایک شعبے میں یہ ہدایت دے رہا ہے اور دوسرے شعبے کو چھوڑ دیا ہے یہ چند شعبوں میں ہدایت کا راستہ دے رہا ہے لیکن کہیں پر بھی کہیں کوئی اسپیس یا گیپ آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے مقصد حیات سے لے کر اس کے مقصد حیات کی تکمیل تک انسان کی پیدائش سے لے کر بلکہ میں پیدائش کی بات آگی کی کر رہا ہوں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کے مراحل بھی ہیں وہاں سے لے کر اس کی موت تک میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ رسپنسیبیلی کے ساتھ کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں از پیدائش تا موت کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں قرآن ہدایت نہ دے رہا ہو اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہدایت کس کس طریقے سے ہدایت انسان تو آیا کہاں سے یہ بھی موجود ہے اچھا آیا کہاں سے یہ تو موجود ہے اچھا آیا کیوں ہے کیوں آیا یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہاں پر جائے گا یہ بھی موجود ہے اور پھر آخر میں کہاں پر رہے گا یہ بھی موجود ہے پھر آخر میں کہاں پر جائے گا یہ بھی موجود ہے اچھا انسان آیا کہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیا ہے اچھا اس کے بعد آیا کیوں وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے عامال کرتا ہے اچھا رہے گا کہاں دنیا میں رہے گا دنیا میں رہے گا اور دنیا میں امتیانات اس کے پاس آتے رہیں گے اچھا جائے گا کہاں پھر اللہ کی برگاہ میں جائے گا تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو تم تو تھے ہی نہیں اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت اتا فرمائے گا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کرنا کیا ہے یہ بھی قرآن کریم ہدایت دے رہا ہے دیکھیں آپ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کی ہے وہ دیکھے گا جس نے ذرہ برابر بھی بدعمالی کی ہے وہ دیکھے گا اچھا ذرہ کہتے کسے ہیں جو دیکھنا بھی جس کو پکڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یعنی جو آپ کائنات کا سکتے چھوٹی جو چیزیں وہ ذرہ ہیں ہماری نظر میں کہ کبھی دروازے کا ایک جروہ کا کھلا ہوا ہو اور دھوپ کی روشنی آ رہی ہو اس میں ذرہات آپ کو دیکھتے ہیں وہ ایک ذرہ کہلاتا ہے اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں صحیح ہے نا وہ صرف روشنی میں نظر آتا ہے تو فرمائے کہ اتنی بھی اتنا بھی شر ہوگا تو وہ سامنے آئے گا اور اتنی بھی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اچھا تم وہاں پر انکار نہیں کر سکتے تم یہ نہیں کر سکتے کہ مولا یہ نام عمال میرا نہیں ہے تمہارے یہ آزاد تمہارے خلاف گواہی دیں گے پھر کہے گا اس سے تو گجبی نہیں چھوڑا نام عمال میں تو سارے بڑے چھوٹے گناہ سب چیز ہیں تو آیا کہاں سے آیا کیوں ہے یہاں پر کہاں پر آیا ہے کہاں جائے گا یہ یعنی ایک ایک لمحے کی اگر ہدایت موجود ہے تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے انسان دنیا میں آیا دنیا سے جائے گا اور یہ اس کو قرآن حکیم نے ہی بتایا ہے کہ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے اگر قرآن حکیم کی یہ ہدایت موجود نہیں ہوتی تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے دیکھیں میں ایک جملہ کہوں گا ماں بعد طبعیات جس سے میٹا فیزکس کہتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا قرآن اس کی بھی بات کرتا ہے اس کی بات کرتا ہے اس لئے کہ یہ فیزکس یہ کیمسٹری سالی بنائی اللہ تعالیٰ نے ہے